ایک خواہش ہے کہ ہمارے بزرگ فرمائے کرتے تھے کوشش کرو نہ کوئی تھک جائے اور خدا نہ کرے نہ کوئی آکھ جائے فرماتے تھے تھکے بندے پر اثر کوئی نہیں ہوتا اور اگر کوئی آکھ جائے تو اسے ثواب کوئی نہیں ہوتا تو دونوں کاموں سے ہی بچنے کی کوشش کی جائے اس لیے یہ اتنا خوبصورت تھنڈا اور خوبصورت معاول ہے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوا كَفِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اے محبوب علیہ السلام آپ کے رب کی قسم اے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم یہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک اپنے ہر معاملے میں آپ کا فیصلہ تسلیم نہیں کر لیتے آپ کی رضا کو حاصل نہیں کر لیتے آپ کے ہر قول کو اپنے لیے قول فیصل نہیں جان لیتے اتنی دیر تک یہ مومن ہو سکتے نہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ چند چیزوں میں تو دین پر عمل کرتے ہیں دین کل سمجھنا اور کل دین پر عمل کرنا اور دین کی ساری جہتوں کا خیال رکھنا عبادات کا بھی معاملات کا بھی اخلاقیات کا بھی ہر چیز پر توجہ رکھنا کل دین کو سمجھنا یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضہ ہے ہمارا سارا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے اگر ہم اپنے دین سے ایمان سے اپنے معاملات سے نبی پاک علیہ وسلم کے نام مبارک کو ماز اللہ نکال دیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا یہ دنیا ساری خالی ہو جائے یا دھیر نگری ہو جائے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی برکت سے ہی ستاروں میں روشنی ہے پھولوں میں خوشبو ہے اور کائنات کے سارے رنگ حضور ہی کا صدقہ ہے اب ظاہر ہے بندہ مومن جب یہ سمجھ گیا ہے کہ سارا کچھ حضور کی ذات ہے اور سارا کچھ نبی کریم علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ہے تو اب اسے پتہ ہونا چاہیے نا کہ حضور راضی کیسے ہوتے ہیں اسے خبر ہونی چاہیے کہ نبی پاک علیہ وسلم کی رضا کس بات میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے یعنی ہم چونکہ کچھ باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں تو اس کا ذائقہ نہیں محسوس کرتے کبھی حدیث کے لفظوں پر غور کریں فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے یعنی کہتے ہیں نا آنکھیں تھنڈی ہو گئیں تو حضور فرماتے ہیں جب تو سجدہ کرتے ہیں نا میرے امتی جب تو نماز پڑھتا ہے رکوع قیام سجود کرتا ہے تو تیرے نبی کی آنکھیں تھنڈی ہوتی یہ کتنا بڑا رضا والا کام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے اور حضور کا اپنا نماز کے ساتھ رشتہ یہ تھا کہ صورت گرین ہوا تو حضور نے نماز کے نیت بان لی چاند گرین ہوا تو نماز پڑھنے لگے تیز بارشیں توفان کی صورت میں آئیں تو نماز پڑھی بارش نہیں ہوتی تو نماز پڑھی حتیٰ کہ جنگوں کے موقع پر بھی میرے نبی پاک نماز کی کسرت فرماتے تھے ہر موقع پر نماز کی طرف توجہ نماز حضور کی چاہت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ کس طرح کو امتی ہے جو یہ نہ چاہے گا کہ میرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں آپ نماز پڑھیں نماز میں آپ توجہ کریں دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں جب کوئی دین پہ چلتا ہے جب کوئی دین پہ عمل کرتا ہے میں نے چونکہ کچھ باتیں عرض کرنی ہیں یہ میرا عنوان ہے تو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا پتہ ہے بس اشارہ کر کے گزرنا ہے حضرت امیرِ عمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جب پتا چلا کہ ابو جال نے ماز اللہ حضور کے سرِ اقدس پر ڈنڈا مارا ہے تکلیف دی ہے تو جنابی امیرِ عمزہ نے بھی جا کے ابو جال کے سر پر ڈنڈا مارا سر پھوڑ دیا آکے حضور کی بارگاہ میں ارز کرنے لگے کہ اے محبوب علیہ السلام میرے بیارِ بھتیجے راضی ہو جائیں میں نے بدلہ لے لیا ہے ابو جال کا سر میں نے زیادہ پھوڑ دیا ہے تو حضور نے فرمایا چچا میں ابو جال کا سر پھوڑنے سے تو خوش نہیں نہ ہوتا تو اے محبوب آپ کیسے خوش ہوتے ہیں فرمایا آپ میرے دین کا کلمہ پڑ جائیں مسلمان ہو جائیں میں خوش ہو جاؤں گا تو ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں دین پر جب کوئی بندہ آتا ہے دین پر عمل کرتا ہے ہماری تو تڑپ ہونی چاہیے نہ لیکن حضور کی خواہش ہے لوگ مومن ہو جائیں باقشی حضرت امیرِ حمزہ کا قاتل آ کے ارز کرتا ہے حضور اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو معافی ہے فرمایا آہ سعی دین قبول کر تیرے لیے بھی معافی ہے میرے بھائی جو دین پر آئے دین پر عمل کرے اس سے حضور خوش ہوتے ہیں جنڈیاں لگانا بڑا کام ہے یہ کمکمے سجانا بڑا کام ہے نارے لگانا بڑا کام ہے اس میں بڑی سعادت ہے لیکن سمجھ لینا کہ یہ تو یہ تو ہم پھول بوٹے لگا رہے ہیں دین کے کام میں جو بنیاد ہے وہ تو دین قبول کرنا ہے جو اساس ہے وہ تو دین پر عمل کرنا ہے اب آپ تیسری بات سنیں حضور کس بات سے راضی ہوتے ہیں توجہ ہے آپ کی میری بات پر ہمارے ہاں نا جب کسی کا والد فوت ہو جاتا ہے جو بچہ یتیم ہو جاتا ہے تھوڑے دنوں تک لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ رہتی ہیں پتر میں ترے ساتھ ہوں فکر نہ کرنا روز آتے ہیں چوتھے دن آتے ہیں میں جناب خادیم ہوا فکر نہ کرنا پتر میں آذر ہوں پھر جب پندرہ بیس دن گزرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں بڑا کچھ اڑ کے گیا ان کا باہ ایسے تھوڑی بات ہے اس نے کمائی کی سمالے ہوئے پیسے ان لوگوں نے پھر تھوڑے سے چھ ماہ گزر جاتے ہیں تو پھر کمزوریاں نظر آتی ہیں یتیموں میں پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ نکمیں بڑے ہیں انہیں کام کرنا چاہیے ہاتھ پھلاتے ہیں عادت پڑ گئے یہ میں نے دیکھا ہے آہستہ آہستہ سخت ہو گئے میں نے یتیموں کی یہ کیفیت دیکھی ہے کہ وہ اتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اتنی آزمائش میں آ جاتے ہیں کہ وہ باقی سارے لوگوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں کہاں گئے وہ کل جو کل والے دن آگے کہہ رہے تھے مجھے بتاؤ میں روٹی پکاتا ہوں دسمے میں مجھے یاد کرنا بھول گیا انہیں سارا کچھ وہ جس نگاہ سے اپنے بچے کو دیکھتے ہیں اسی نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں سخت گیر ہو جاتے ہیں وہ لوگ جب ان کے سروں سے سایہ اٹھتا ہے اور ان کے اپنے ان کے قریب نہیں جاتے آو نا یہ نبی پاک کو راضی کرنے والا کام ہے میرے رسول پاک نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اگر کبھی آپ ان جملوں پر ایک اور کر لیں تو مزاد ہے حضور نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا کفالت کرنے والا اس طرح جڑ کے جنت میں جائیں گے جس طرح میری دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اتنا زیادہ حضور راضی ہیں اتنا قرب ملے گا دو انگلیوں کی طرح جڑ کے حضور کے ساتھ جنت میں جائے گا وہ اپنے پراہے کا غم کھانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا مسیبت میں گہروں کے کام آنے والا میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نہ عشق شوئی کرو چوتھا کام کیا ہے حضور کو راضی کرنے والا سبق بھولتا نہیں جارہا آپ کو پہلا کیا بتایا ہے اللہ تو انخوش رکھے چار پانچ بندیانو یاد ہے ماشاءاللہ نماز پہلا کام دوسرا جی دین بے عمل کرنا تیسرا جی یتیم کے ساتھ اوہ ماشاءاللہ جی اتنی اچھی کلاس مل گئی ہے آپ کو تو سبق یاد ہو رہا ہے اب چوتھی بات سنیں آپ نے پڑا سنا ہے بیٹیوں کے بارے میں ہمارے دبا یہ بڑے میٹھے ہیں بڑے اچھے ہیں بیٹی او جی تیہ آگئی سے بھوئے تھے یہ ساری باتیں بڑی خیر کی بڑی خیر کی پر نراز نہ ہونا بیٹی کو نہ پیار بھی دیتے ہیں بیٹی کے نام پر روتے بھی ہیں بڑا کچھ کرتے ہیں بھر بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے اور یہ حصہ صرف کروڑ پتی آدمی کا تو نہیں بنتا جس کا پانچ مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے چودریوں پہ اتراز کرنا سیٹھوں نوابوں پہ اتراز کرنا جاگیرداروں پہ اتراز کرنا وہ جی حصہ نہیں دیے آپ نے دیے میں نے جی شادی کر دی تھی بچی کی تو بچے کی نہیں کی اس پہ نہیں پیسے لگے میں نے جناب یہ حال کر دیا تھا کہ میں نے جناب وہ بچی کو جہید اتنا دے دیا تو وہ بیٹے نے تین دفعہ کام شروع کر کے جو ضائع کیا ہے کاروبار کونی نظر آیا اور پھر اگر خدا نہ خواستہ باپ چلا جائے اور بھائی کے ذمہ لگ جائیں تو میں نے دیکھا ہے کہ بھائی اتنا کام نہیں کرتے جتنی کانہیاں سناتے ہیں تیرا فلان بھی میں نے کیا فلان بھی میں نے کیا ابھی تیری بہنتی تو نہیں کرنا تھا اور یارو بیٹی کا پیار حضور اس سے راضی ہوتے ہیں حضور راضی ہوتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے حصے میں چار بیٹی آئیں یا تین بیٹی آئیں یا دو بیٹی آئیں مختلف روایتوں میں لفظ نہیں یا فرمایا ایک بیٹی آئی تینہ لئی پردیس میں بابلتے پترانی جا گیرا چوپ رین آتے موہو کچھ بھی نہ کہنا تینہ دیا تک دیرا بیٹی کا وہ مقام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے راضی ہوتے ہیں اس مقام پر توجہ کریں آج بھی بیٹی ڈری ڈری سی سہمی سہمی سی گھار آتی ہے سہمی سہمی اور میں نے وہ والی بیٹیاں بھی دیکھی ہیں کہ شہر کہہ رہا ہے کہ جا عیسیٰ لے کے آ تو وہ کہتی ہے میں عیسیٰ مانگنے گئی تو میرا وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گی پاہی کہندہ عیسیٰ لے لہتے پرت پھر مردہ مو نہ بیکھی اتنی مشکل میں بیٹی کو ڈال دیا سنو نا حضور نے فرمایا جس کے ذمہ دو تین یا ایک بیٹی بھی آ گئی فرمایا اس کی صحیح پرورش کر کے عزت سے رخصت کر کے آ جائے حضور فرماتے ہیں میں اس کا بازو تھام کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا میرے عزیز آپ یہ وہ کام ہے جو ہمیں حضور کے قریب لے جائیں گے یہ وہ کام ہے جو ہمیں نبی پاک کے پاس لے جائیں گے حضور کی بارگاہ تک لے جائیں گے پھر جو حضور سے پیار کریں جو نبی کریم سے محبت کریں مابو فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی نہ لیکن محبت نہ نیری نہ رومالی نہ کریں وہ اس کا عشق رسول صرف محفل والے دینی نہ ہو جب دکان پہ بیٹھے پھر بھی عاشق رسولی ہو جب وہ لین دین کرے تو پھر بھی عاشق رسولی ہو جب وہ لڑائی کا وقت ہے تو اسے پتا چلے کہ میں معمولی نہیں میں عاشق رسول ہوں میں نے بولنا بھی تمیز کے ساتھ ہے میں چونکہ میرے مجھے لوگ کہتے ہیں حضور سے محبت کرنے والا تو اس کے رویوں سے بھی پتا چلے کہ حضور کا پیارہ ہے لوگ نا میں اپنے سنگیوں سے پیر بھانیوں سے اکثر کہتا ہوں کہ گھر جا کے کوئی بندہ اپنے پیر صاحب کی بڑی تریف کرے تو پھر اپنی بیوی کو گالی دے تو بیوی کہتی ہے دسیت انہوں پیر صاحب نے تو جب آپ کے گھر والے یہ شکوا کر رہے ہیں تو بار والے نہیں کریں گے آپ کا عملی انداز بھی تو ہو نا حضور سے محبت کا عملی انداز یعنی آپ کے لہجوں سے محبت ٹپکے آپ کے انداز سے پیار ٹپکے حضور نے فرمایا جو بندہ مجھ سے پیار کرے گا نا فَقَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہی ہوگا محبتِ مصطفیٰ ایمان کی جان ہے آگے بڑھ یہ چھٹی بات جو حضور کو رازی کرنا چاہے وہ درودِ پاپ زیادہ پڑے یہ جو درود شریف ہے نا جو لو کہتے ہیں نا میری طبیعت کڑوی کڑوی سی رہتی ہے پتہ نہیں تلخ رہتا ہوں دل نہیں لگتا دعائی بھی تو کھاتے ہیں نا پبندی کے ساتھ بلڈ پیشر بھی تو چیک کرتے ہیں نا پبندی کے ساتھ مشورہ دیتے ہیں نا ڈاکٹر کہ بلڈ پیشر چیک کرنا چوتھے دن شگر چیک کرنا یہ ساری مصیبتیں بھی تو کرتے ہیں نا تو جو کہتے ہیں نا پریشان رہتا ہوں وہ کچھ دن نا پبندی سے درود شریف بھی پڑھ کے دیکھے ادھر دیکھو میں کیا کہنے لگا ہوں درود پاک پڑھنے والے بندے کے نا چاروں جانب رحمتی رحمت آ جاتی ہے نہیں مجھے پتہ ہے نا کہ آپ کی توجہ کی اس بات پہ ہے آپ زیادہ توجہ کریں گے تو بات کر لو تو زیادہ آئے گا چاروں جانب اچھا چلے میں آپ کو میں چونکہ پیر صاحب ہوں مولوی صاحب ہوں کافی لوگ میرا خیال ہے میرا گمان ہے کہ کافی لوگ مجھے جانتے ہیں گمان ہو جاتا ہے نا جب گاڑی کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں تو بندے کو بڑی غلط فہمی ہوتی حالانکہ ڈرنا ہی زیادہ بہتر ہے ڈرنا ہی زیادہ بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر میں جب فیصلہ کرے تو رحمت والا فیصلہ کرے اور اللہ ہماری پردہ پھوشی کرے یہ بندے کو غلط فہمی ہوجاتی ہے نا دس دو گاڑیاں آگے دو گاڑیاں پیچھے اور ادھر بھی بندے بھاگ رہے ہیں ادھر بھی بندے بھاگ رہے ہیں چلیں جو بھاگ رہے ہیں ان کا تو مجھے نہیں پتا پر جو اندر بیٹھا اسے مزہ بڑھا آتا ہے وہ میری گھڑی مگر پہ پچھ دین یہ مطلب حالانکہ یہ مقام لطف لینے کا نہیں یہ ڈرنے کا مقام ہے یہ خوف کا مقام ہے آپ پروٹوکول دیکھیں کبھی پروٹوکول آپ کے سیاستدانوں کو اتنا زیادہ پیار نہیں پاکستان سے اللہ ماشاءاللہ وہ تو یہاں آئیں نہ موج کریں وہ تو اس لیے آتے ہیں کہ وہاں ان کی گاڑی کے پیچھے کوئی نہیں بھاگتا یہ مزہ لینے آتے ہیں نعرہ کوئی نہیں لگاتا تگڑا کر کے وہاں خود اکیلے سڑکیں پار کرنی پڑتی ہیں وہاں خود دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہیں یہ مزہ جو ہے نا یہ کھینچ کے یہاں لاتا ہے اوہ بھئی چاروں جانب کارکن ہو مرید شاکر دھوں تو بڑا مزہ آتا ہے اور اگر چاروں جانب خدا کی رحمت ہو تو چاروں جانب رحمت ہو تو کیسے ہو حضور نے وعدہ فرمائے فرمائے تو ایک بار درود پڑھ اللہ دس رحمتیں نازل کرے گا